السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا اس پیارے سیار و خاص اسلامی چینل میں ہم تہے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رمضان شریف کا خاص طوفہ اور خاص طریقہ جی ہاں ہر پریشانی کو ہر مصیبت کو ہر آفت کو دور کرنے کا قرآنی عمل قرآنی طریقہ روحانی طریقہ بتانے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو رمضان شریف بہت ہی برکت والا اور فضلت والا رحمت والا مہینہ ہے یہ گناہوں کی بخشش والا مہینہ ہے جو بندہ اس میں جتنا زیادہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے گا لیکن آج جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں وہ مشکلوں کو ختم کرنے کا روحانی طریقہ بتانے جا رہے ہیں جی ہاں مشکل ایک ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی انسان ٹینشن میں فکر میں آ جاتا ہے آج کونسا ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ پلشانی نہ ہو کچھ نہ کچھ مشکل نہ ہو ہر ایک انسان تھوڑی بہت مشکل میں پلشانی میں آفت میں بلا میں ضرور پڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے زندگی دو بھر ہو جاتی ہے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے لاکھ کوششوں کے باوجود مشکلیں ختم نہیں ہو پاتی تو دوستو ہم آپ سے عدب کے ساتھ گجارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی مشکل ہے جیسے مان لیجئے گھر میں برکتیں نہ ہو دکان میں برکتیں نہ ہو آپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک سے نہیں چلتا ہو یا اس طریقے کی اور بھی دوسری کوئی پریشانی ہو یہ سب چیزیں پریشانی میں آتی ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی اس طریقے پریشانی ہے تو ہمارا یہ بتایا ہوا طریقہ آزمائیے انشاءاللہ اللہ تعالی رمضان و بارک کی برکت سے اللہ آپ کی تمام پریشانی کو دور فرما دے گا اور پھر اللہ تعالی آپ کو آسانیات فرمائے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ بلکل آسان سا طریقہ ہے آپ کو کوئی ایک وقت فکس کر لینا ہے رمضان میں وہ چاہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہو چاہے سوہر اثر مغرب اشاہ پانچوں وقت کوئی نماز پڑھنے کے بعد ایک وقت مقرر کر لینا ہے مان لیجیے کہ اشاہی کے وقت آپ نے مقرر کر لیا نماز ترابی اور ویتیر وغیرہ ساری نمازیں پڑھ کر آپ جب فارغ ہو گئے ہیں تو ایک جگہ اتمنان سے بیٹھ جائیے اس کے بعد بیٹھنے کے بعد اگیارہ مرتبہ دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھیں اس کے بعد آپ کو کم سے کم سو مرتبہ پڑھنا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل جی ہاں ایک مرتبہ اور سنیے حسبون اللہ و نعم الوکیل اسے آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اگر جتنا زیادہ اسے پڑھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو سواب ملے گا اور فائدہ اس سے زیادہ ہوگا کم سے کم اسے سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ کو آخر میں اگیارہ مرتبہ دروش شیف پڑھنا ہے جی ہاں بس اتنا ہی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کے حل کے لیے اس پریشانی کو ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بہت جل آپ کو خوشحالی عطا فرما دے گا تو دوستو یہ خاص طریقہ ہے رمضان مبارک میں آپ اس خاص طریقے پر ضرور عمل کریں اور اپنی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی پیدا کریں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی خاص ویڈیو میں جب تک کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خدا حافظ